بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کل اسلامباد میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اس حوالے سے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں یہ ائر وائی نیوز بالخصوص اس واقعے پر ریکوٹنگ کر رہا ہے ایک ایک چیز حقائق آپ کو بتا رہا ہے میں کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس ملک میں پیش آنے والا پہلا واقعہ نہیں ہے دوسری بات چونکہ قاتل مارنے والے جو لوگ ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں وہ سرکاری لوگ ہیں ان کو چھیڑنا ان کو اٹھانا ان کے خلاف مضبوط کیس بنانا یا ان کو سزا دلوانا اس وقت بالکل ناممکن ہے بلکہ ماضی میں بھی ناممکن تھا اور آگے کے بھی حالات کچھ اسی طرح سے ہے کیونکہ پاکستان میں طاقتور اور جس کے پاس پیسہ ہو وہ طاقتور کس طرح یا تو اس کے پاس پیسہ ہو یا پھر اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو یا وہ سیاستدان ہو یا وہ کوئی بہت بڑا سرکاری افسر ہو اس کے لیے پاکستان گندر پچاس ساٹھ لوگ قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم نے ماضی میں دیکھ لیہرانہ صلی اللہ علیہ شباہ شریف نے نون لیگ نے بل کر چودہ لوگوں کو دن دہاڑے کیمروں کے سامنے مارڈن ٹاؤن میں قتل کیا کسی نے کچھ کیا ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا اسامہ ستی قتل کیس سامباد میں چلے ٹھیک ہے اس کیس کے اندر تھوڑی سی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو جیل بیج دیا گیا گریفتاریاں ہو چکی ہے سانحہ سائیوال پر ہم آتے تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح سے واقعہ پیش ہوا اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں جس کے اندر جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ قتل کرتے ہیں اس کے بعد وہ بچ جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس واقعے پر بھی شور مچایا جا رہا ہے میڈیا کی جانب سے سوشل میڈیا کی جانب سے میں بھی آج ایک ویڈیو بنا لوں گا ایک ویڈیو ایک ہفتے بعد بنا دوں گا آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اور اس کے بعد یہ واقعہ اس طرح سے ختم ہو جائے گا ہوا کہا تھا کہ رات دس بچ کر سنتالیس منٹ پر اسلامباد کے جی الیون میں کشمالہ تارک صاحبہ جو کہ سابق وفاقی وزیر ہے اور اس وقت وفاقی محتصب بھی ہے وہ اپنے پروٹوکول میں اپنے نئے شوہر جن کا نام بتایا جا رہا ہے وقاس خان اور ان کا بیٹھا ازلان شاہ یہ تینوں ایک گاڑی میں سوار تھے اور پانچ گاڑیوں کا پروٹوکول ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے سگنل توڑ کر ایک مہران گاڑی کو ہٹ کیا اس مہران گاڑی کے اندر پانچ لوگ تھے جس میں سے چار لوگوں کی موقع پر ہلاقت ہو گی اور وہ چار لوگ جو تھے اسلامباد کس لیے آئے تھے مانسہرہ سے وہ اسلامباد این ایف کا ٹیسٹ دینے آئے تھے ریٹن ٹیسٹ یعنی کہ نوکری لینے آئے تھے نوک بھرتی ہونے آئے تھے چونکہ ان لوگوں نے اپنا جو فیزیکل ٹیسٹ تھا وہ کلیر کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے ریٹن ٹیسٹ دینے آئے تو ان کے ساتھ کیا ہو گیا اس واقعے کے بعد وہاں پر پولیس ٹیشن تھانا رمنا لگتا ہے وہ وہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا پولیس کو اطلاع کی گئی اور ایک گھنٹے بعد وہاں پر پولیس پہنچتی ہے اس دوران جو ان کے شوہر ہے ان کا بیٹا ازلان شاہ اور کشمالہ تارک خود اور ان کے واقعی جو گارڈز وغیرہ تھے وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں جبکہ ان کا شوہر جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے وقاس خان کو ایف آئی آر بھی اس معاملے میں درج کر لی گئی اس طرح کی خاص ایف آئی آر نہیں ہے جس طرح سے پولیس کرتی ہے بچاری پولیس کرے بھی تو کیا کرے کیونکہ طاقتور لوگ ہے افسوس کی بات کشمالہ تارک نے اس واقعے کے بعد ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریزائن نہیں دیا کوئی استفین نہیں دیا ونہا وہ دیں گی اور وہ اپنے عہدے پر اپنے سیٹ پر رہیں گی کیونکہ وہاں پر طاقت ہے اور طاقت ہوگی تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مجید اچکزئی صاحب جو تھے کوئٹا میں انہوں نے ایک سارجنٹ کو اڑا دیا تھا گاڑی کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ کچھ مہینے پہلے بلکہ ایک مہینہ پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس پر کہ اس کا فیصلہ آگیا اور مجید اچکزئی کو باعزت طور پر عدالت سے بری کر دیا گیا تو یہ جو کشمالہ تارک ہے ان کے شوہر وقاس خان ہے ان کا بیٹا ازان شاہ ان کے گارڈس یہ بھی باعزت طور پر بری ہو جائیں گے کیونکہ یہ نظام جو ہے اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ طاقتور کو فرعونوں کو جو امیرزادے ہیں جو نشے میں بدہوش لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمالہ تارک ان کا بیٹا ان کا شوہر یہ سب لوگ شراب کے نشے میں ٹن تھے اور ٹن ہو کر انہوں نے چار لوگوں کی جان لے دی دو لوگ زخمی ہو گئے وہاں پر اور وہاں سے فرار بھی ہو گئے دیکھیں پولیس لیٹ کیوں آئی لیٹ آنے کی وجہ یہ تھی کہ پولیس نے ان کو موقع دیا کہ بھئی آپ وہاں سے فرار ہو جائے کال پہ ساری باتچیت ان کی ہو گئی ہوگی انڈرسٹینڈنگ بند ہو گئی ہوگی بن گئی ہوگی کہ بھئی ہم نے ایسے آنا ہے ایسے ایف ای آر درج ہوگی اس کے لئے آپ کو ضروری ہے آپ کو بھاگنا پڑے گا آپ کو موقع پر رہنا پڑے گا آپ کو یہ بیان دینا ہوگا آپ کو وہ بیان دینا ہوگا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس ملک کی پولیس کو خریدنا کوئی مشکل اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ بھی کروا سکتے ہیں عام سے فاروق احمد اور حیدر علی اور اس کے علاوہ ایک صاحب تھے ملک عادل ان کا نام تھا یہ چاروں کی حلاقتیں ہو چکی ہیں جو کہ سٹوڈنٹ تھے جو یہاں پر ٹیس دینے آئیت این ایف کا اب اس میں حکومت کی بات کر لیتے ہیں حکومت نے کیا کہنا ہے جناب ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے اس لئے ہم اس واقعے پر کچھ نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہیں آپ ایک دو ٹکے کی وفاقی محتصب کی جو وزیر ہے اس کو پکڑ نہیں سکتے ان چار بچوں کو انصاف نہیں دلا سکتے تو خدارہ حکومت چھوڑے نئے الیکشن کروائے دوبارہ سے اکثریت میں زیادہ ووٹ لے کر زیادہ سیٹے لے کر اسمبلی میں ہے تاکہ آپ کوئی قوانین بنا سکے ہم دھائی سال سے اس حکومت سے یہی سن رہے ہیں ہر واقعے پر ہر بار کہ ہمارے پاس تو اکثریت نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ جناب سینٹ کے الیکشن ہونے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سینٹ کے الیکشن بھی فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں یا درمیان میں کبھی پہ ہو جائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی کوئی تبدیلی لے کے آتے ہیں اور کتنا کوئی انصاف تحریک انصاف ہمیں مہیا کرتی ہے ابھی تک اڑھائی سالوں میں کوئی اس طرح کا انصاف کا واقعہ نہیں ہوا بہت سے لوگ مجھ پر الزام لگاتے کہ میں تحریک انصاف کے لئے کام کرتا ہوں تو یہ جہاں پر ظلم ہوتا ہے جہاں پر یہ ناہلی دکھاتے ہیں وہاں پر میں ان کو پکڑتا بھی ہوں اور ان کے اوپر خوب تنقید کرتا ہوں اس معاملے میں اور اس سے پہلے جتنے اس طرح کے واقعات ہوئے اس میں حکومت زیرو بٹا زیرو رہی ہے کوئی انصاف اس ملک میں نہیں ہو رہا کشمالہ تارک بہت طاقتور عورت ہے خواجہ عاصف کے ساتھ ان کا بہت لیندین کا چکر رہا بھی کچھ باتیں بھی سامنے ہیں کہ کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتے رہے بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں پتہ نہیں کیوں کشمالہ تارک کو خلاف کچھ نہیں ہوگا کیونکہ شاید ان کے پاس بھی کوئی ویڈیو اس طرح کی حکومت کے کسی شخص کے موجود ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ویڈیوز کا دور ہے آج کل مریم نواز صاحبہ خود کھل کے جلسوں میں کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس تو بہت ساری ویڈیوز موجود ہے پھر ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں ایٹ لاسٹ یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ یہ اس ملک میں پیش آنے والا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے اور اگر قاتل مارنے والا کوئی طاقتور ہوا یا پھر کوئی سیاسی طور پر اس کا اثر و رسوخ ہوا یا پیسو والا ہوا تو خدا کی قسم اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا پروٹوکولز نظر آئے ان گاڑیوں کے ان امیرزادوں کے ان طاقتور لوگوں کی تو ان سے دور رہے جتنا ہو سکے بالخصوص جو موٹ سائیکل چلاتے ہیں جو لوگ ہیں جن کے پاس چھوٹی گاڑی ہے وہ ان سے دور رہے میں خود احتیاط کرتا ہوں مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا گلانی کے بیٹے نے ڈی ایچے میں ایک بچے کا قتل کر دیا تھا کیوں؟ کیونکہ اس کے پروٹوکول کے راستے میں آ گیا تھا تو ان لوگوں سے بچے آپ اپنی جتنی حفاظت کر سکتے کریں یہی آپ کے لئے بہتر ہے یہی میرا مشورہ ہے اللہ حافظ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد